اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس بی ایٹ کے کورس کورڈ 8607 کے آٹھویں پارٹ کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں جو ٹاپک ڈسکس کیا جانے والا ہے وہ ہے اوبزرویشن آف ٹیچنگ ٹیچنگ لرننگ پروسس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں یا ٹیچنگ پروسس میں ٹیچرز کو کیا کیا کام کرنے پڑتے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی تاکہ آپ اپنی چیک لسٹ کو تیار کر سکیں کلاس روم ابزرویشن کے دوران آپ کو پتا ہو کہ ٹیچنگ میں آپ نے کون کون سی چیزوں کو ابزرف کرنا ہے اور کون کون سے پوائنٹس کو آپ نے چیک لسٹ میں شامل کرنا ہے آج کی ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پچھلے سیون پارٹس میں میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ سکول ابزرویشن کیا ہے سکول میں ویزٹ کیسے کرنا ہے اس کی ایتھکس کیا ہیں فیلڈ نوٹس کیسے لکھے جاتے ہیں اور ریپورٹ رائٹنگ کیا ہے آپ کی ابزرویشن ریپورٹس کے حوالے سے اسی طرح میں نے آپ کو ریفلیکشن کے حوالے سے سمجھایا کہ کیا چیز ہوتی ہے ریفلیکشن اور آپ نے اس کو کس طرح سے لکھنا ہے ریفلیکٹیو نوٹ کیا ہیں ڈسکریپٹیو نوٹس کیا ہیں یہ سارا کچھ ہم ڈسکس کر چکے پچھلے سیون پارٹس میں اور ان سیون پارٹس کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکریپشن میں شامل ہے ساتھ ساتھ آپ کے سجیسٹڈ ویڈیوز میں بھی لنک شو ہو رہے ہیں تو چلیں آغاز کرتے ہیں آج کے ٹاپک کا جس کو میں نے یہاں پر ایک پکچر میں مختلف باکسز میں مختلف چیزوں کو ٹیچنگ سے ریلیٹڈ ساری پوائنٹس کو لکھا ہوا ہے میں ون بائی ون آپ کو اس کو ایکسپلین کرتی ہوں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ میڈل میں جو پنک کلر کا باکس ہے اس میں لکھا ہوا ہے ٹیچنگ اور اس سے ریلیٹڈ ایٹ گرین کلر کے باکسز ہیں جن کو آپ مین کرائیٹیریا آف ٹیچنگ کہہ سکتے ہیں اور پھر ان سے ہٹ کر آپ کو وائٹ کلر کے باکسز دکھائی دے رہے ہیں جو ان گرین کلر کے باکسز کے ساتھ جڑے ہیں جو شو کر آ رہے ہیں کہ جو ٹیچنگ کے مین آرٹ کام ہیں ان میں مزید کتنے اور فنکشنز ہیں جو ایڈیڈ ہوتے ہیں ان آٹھ کاموں کے ساتھ ان آٹھ فنکشنز کے ساتھ تو سب سے پہلے میں سٹارٹ کری ہوں دو دا اوبجیکٹیو سے کہ آپ کو ٹیچنگ کرتے وقت آپ نے دیکھنا ہے کہ ٹیچر نے اوبجیکٹیوز مینشن کیے یا نہیں کوئی اوبجیکٹیوز سیٹ کیے یا نہیں ان اوبجیکٹیوز کے ساتھ پھر وارم اپ کی طرف اگر ہم رائٹ ہینڈ پر دیکھتے ہیں تو ایک گرین باکس میں وارمنگ اپ لکھا ہے یعنی کلاس کو انوائٹ کرنا یا ان کا انٹرسٹ اپنی طرف متوجہ کرنا کہ وہ آپ کی جو ٹیچنگ ہے اس کو وہ اٹینشن دے ان کی اٹینشن ہوگی تو ان کی لرننگ ہوگی تو کیا ٹیچر نے یہ ایکٹیویٹی کروائی یا نہیں کلاس وارم اپ ہوئی یا نہیں ٹورز لرننگ نیکسٹ ہمارے پاس گرین باکس ہی ہے وارمنگ اپ کے نیچے وہ ہے ری انفورسمنٹ ری انفورسمنٹ دو طرح سے ہوتی ہے اس کو ڈیٹیل میں پھر میں بیان کروں گی لیکن فیلحال یہ بتا دوں کہ کسی بھی طرح کی موٹیویشن دینا سٹوڈنٹس کو ٹورز لرننگ ٹورز انڈرسٹیننگ سامتھنگ ری انفورسمنٹ کہلاتا ہے یہ ٹیچر کی ٹیچنگ کا ایک اہم پارٹ ہے نیکسٹ ری انفورسمنٹ کے بعد ہے گیو انسٹرکشن کیا ٹیچر نے بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے بعد جو بھی ایکٹیویٹی کروانی ہے اس کے بارے میں کوئی ہدایات دی ہیں یا کلاس میں جو ہونے جا رہا ہے کوئی اس کی واضح انسٹرکشن بچوں کو دی گئی یا نہیں اس کی ڈیٹیل پھر آگے بتائیں گے نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے کہ جب انسٹرکشن دے دی جاتی ہیں تو ٹیچنگ کے دوران آسکنگ کسٹن بھی ایک اہم فنکشن ہے اور وہ کس طرح سے کیا جاتا ہے کیا وہ کیا گیا یا نہیں پہلے تو آپ انڈیکیٹر میں یہ منشن کریں گے یس اور نو کے ساتھ اور پھر اس کی آگے آسکنگ کسٹن کی یا کسی بھی ایک گرین باکس میں ریٹن ورڈز میں سے کسی ایک کی ڈیٹیل کو بھی ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کیسے آپ نے اس کو چک کرنا ہے ابزرب کرنا ہے نیکسٹ ٹیچنگ کا جو پارٹ ہے ویر آف انڈیویجول ڈیفرنس کیا ٹیچر کو مختلف کلاس کے بچوں کے بارے میں ان کی مختلف صلاحیتوں کے بارے میں پہلے سے پتا ہے اور وہ ان کے مطابق اپنی ٹیچنگ سٹرٹیجیز کو اپنی اسیسمنٹ سٹرٹیجیز کو یا اپنی انسٹرکشنل سٹرٹیجیز کو چینج کر رہا ہے یا کر رہی ہے یا نہیں تو یہ آپ نے انڈیکیٹر اپنا بنانا ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے اسیسمنٹ کیا اسیسمنٹ کی گئی یا نہیں دیورنگ کلاس پری کلاس پوسٹ کلاس یہ سب آپ نے اپنے انڈیکیٹر میں بتانا ہے کہ اسیسمنٹ کا پارٹ تھا یا نہیں ٹیچنگ کے دوران جس کو آپ نے افزر کیا نیکسٹ ہمارے پاس جو لاسٹ ایٹھ پوائنٹ ہے ٹیچنگ کے حوالے سے وہ ہے گیو انفرومیشن کیا انفرومیشن دی گئی یا نہیں جو بھی ابجیکٹیف تھا ٹیچر نے سیٹ کیا اس سے ریلیٹڈ اس نے کتنا انفرومیشن کتنا نالج کنوے کیا سٹوڈنٹس تک اور کس طرح کیا پھر اس کی ڈیٹیل بھی آگے ہم شارٹ کی پوائنٹ کی صورت میں دیکھیں گے تو یہاں تک ہم نے آٹھ جو مین گرین کلر میں پوائنٹس لکھے ہیں ان کو ڈسکس کر لیا ہے کہ ٹیچنگ کے آٹھ مین فنکشنز ہیں اب ان آٹھوں فنکشنز کے جو ریلیٹڈ مزید فنکشنز ہیں ان کے بارے میں میں بات کرتی ہوں پہلے ہم چک کر لیتے ہیں آلموسٹ فائیو سے بھی زیادہ ہیں تقریبا سیکس سیون باکسز دکھائی دے رہے ہیں اوبجیکٹیو ہی مین جان ہے ٹیچنگ کی کیونکہ اگر ہمیں مقصد ہی نہیں بتا ہو ٹیچنگ کا یا اس ٹیچنگ پیریٹ کا جس میں پڑھایا جا رہا ہے یا کسی سپیسیفک سبجیکٹ کے اس لیسن کا جو پڑھایا جا رہا ہے تو ٹیچنگ کا سارا فنکشن ہی بیکار جاتا ہے سارا عمل ہی فضول جاتا ہے تو یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا جو اس کے ساتھ باکس اٹیش ہے اس میں لکھا ہے کاغنیٹیو اینڈ افیکٹیو دو طرح کے اوبجیکٹیو ہوتے ہیں ایک تو کاغنیشن سے ریلیٹیڈ ہے یعنی جو چیز پڑھائی جا رہی ہے وہ بچے کی اکل میں کس حد تک آئی اور افیکٹیو ورڈ کو جب ہم ایکسپلین کرتے ہیں تو اس بچے نے اس چیز کو عملی زندگی میں کتنا اپنایا اس نالج کو اس انفرومیشن کو جو اس کی اکل میں کاغنیشن میں کاغنیٹیو ڈیولپمنٹ میں آئی تھی اس کو اس نے اپلائے کتنا کی اپنی پریکٹیکل لائف میں تو اس کو افیکٹیونس کہیں گے کیا بچوں کو جو نالج دیا جا رہا ہے جو اوبجیکٹیو ہیں وہ اس قابل ہیں کہ وہ ان کی کاغنیشن میں اضافہ کریں گے یا ان کی پریکٹیکل لائف میں ان کے کوئی کام آنے والے ہیں اس چیز کو آپ اپنے کی چک لسٹ کی کی میں شامل کریں گے اور اسی سے ریلیٹڈ اب ہم دیکھتے ہیں سامنے ایک سیمپل سیدھا باکس ہے اور وہاں لکھا ہوا ہے کمپریہنشن جو بھی چیز پڑھائی جا رہی ہے وہ کس حد تک اس کی کمپریہنشن بچوں کتنا جامع ہے وہ کتنا مکمل معلومات دی جا رہی ہیں اس ٹاپک پر پھر ہے نالج اس میں بیانڈ نالج کتنا دیا جا رہا ہے کتنی معلومات دی جا رہی ہیں کتنی انفرمیشن ہے جو کنوے کی جا رہی ہے پھر ہے اپلیکیشن یعنی اپلائے کرنا اس نالج کو اپنی زندگی میں روز مرہ زندگی میں یا پھر اپنے اسیسمنٹ کے دوران اپنی ایگزیمنیشن میں جب ٹیسٹ لیا جا بچوں کا اس دوران پھر ہے انیلیسز لکھا ہوا انیلیسز یعنی وہ اس گیون نالج کو بچے اس قابل ہیں ان کی اتنی کوگنیٹیو ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے کوگنیشن میں انہوں نے یہ نالج کنسیب کیا ہے کہ وہ اس کا انیلیسز کر سکیں مطلب دو جمع دو چار کیسے بنے یہ انہیں ین کے الگ الگ چار چیزیں رکھ کے دیکھنا آتا ہے کہ وہ دو ایک سائیڈ پہ کریں اور دو ایک سائیڈ پہ اور یا تین ایک سائیڈ پہ کریں اور ایک ایک سائیڈ پہ کریں یہ بھی چار ہے وہ بھی چار ہے دو جمع دو چار تب بھی بنتا ہے اور ایک تین جمع ایک بھی چار بنتا ہے اس طرح کا انیلیسز کا یہ بیسک میں نے ایکزیمپل دی ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے سائنٹھسز سائنٹھسز میں یہ چک کیا جاتا ہے کہ کس حد تک بچوں نے جو چیزیں بریک کر کے سیکھا ہے کہ وہ تین جمع ایک چار ہے اور وہ اس کو چار کو بریک کر کے کتنے پارٹ بنا سکتے ہیں اس کے یہ ہوتا ہے سینٹھسز کتنے پارٹس میں وہ چار کو کتنے ڈیجٹس کو ڈیفرنٹ طرح سے جمع کر کے ایڈ کر کے چار بنا سکتے ہیں تو یہ بھی ایک اوبجیکٹیو کا پارٹ ہونا چاہیے اوبجیکٹیو میں شامل ہونا چاہیے کہ بچوں نے جو نالج دیا جا رہا ہے اس کو وہ ری پروڈیوز بھی کر سکیں نیکسٹ ہمارے پاس اس کے ساتھ ہی لکھا ہوا ہے ایویلویشن ایویلویشن یعنی جو بھی اوبجیکٹیوز آپ نے سیٹ کی ہیں لیسن کے ٹیچر نے سیٹ کی ہیں کیا وہ ان کو ایویلویٹ کر کے ان کو پروو کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے کہ وہ اچیب ہوئے یا نہیں تو یہ تھا ہمارا ٹیچنگ سے ریلیٹڈ پارٹ ون یعنی کہ آپ نے آج جو ڈیٹیل جانی وہ اپنے آٹھ ٹیچنگ کے جو فنکشن تھے ان کی اور پھر ایک فنکشن جو اوبجیکٹیوز ریلیٹڈ تھا اس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی اگلی ویڈیو میں میں آپ کو باقی جو اس ٹیچنگ کے ریلیٹڈ سیون پارٹس ہیں سیون فنکشنز ہیں ان کی ڈیٹیل بتاؤں گی تو تب تک کے لیے اللہ حافظ